کل جسٹس تارک محمود جہانگینی صاحب کے معاملے میں سینٹ میں بھی تلخ کلامی ہوئی اور وہاں پہ بھی کافی حکومتی بھزرہ اور خاص طور پر لاؤ منسٹر کے ساتھ پاکستان تحری کے انصاف کے لیڈر اف اپوزیشن شیب الفراز نے کافی لہدہ کی اور انہیں کہا کہ جنب آپ کیسے لاؤ منسٹر ہیں کہ ایک جج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایک جج کے خلاف کاروائی کے لیے بندے اغوا کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی سرکار کر رہی ہے اور آپ خموش ہیں اور سینٹ پولیس بھی اور سینٹ گارمنٹ بھی اس معاملے میں بہت ہی کوئی اگریسیو نظر نہیں آئی انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے اگر پروپیسر صاحب کو اٹھا لیے تو کیا فرق پڑا یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لا قانونی ہے تو آپ جو بھی کریں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد جی اگلا جو خبر ہے جی وہ ایک اوری تھوڑی سی حساس نویت کی خبر ہے اور وہ ہے اڈیالا جیل میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جب سے حوالات اڈیالا جیل میں قید ہیں اس وقت سے دو قتل ہو چکے ہیں اور اڈیالا جیل مسلسل وہاں پہ رہرسل ہوتی رہتی ہے ایکسسائز ہوتی رہتی ہیں کہ جناب حملے کا خطرہ ہے دشت گردی کا خطرہ ہے اور ابھی حال ہی میں لا پتہ ڈیپٹی سوپیڈنٹ جیل محمد اکرم کیونکہ لا پتہ ہیں جن کو لا پتہ نہیں بلکہ ان کو اٹھایا گیا سرکار نے اٹھایا ہے اور اٹھا کے ان کو کہاں لے گئے ہیں یہ ابھی تک نہیں پتہ عدالت میں سب انکاری ہیں لیکن ان کی اہلیہ اور ان کے بچ وہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں گھر میں آکے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ خبردار آپ نے کوئی حرکت کی اور محمد اکرم کی بازیابی کے لیے ہمارے خلاف کو بیان دیا عدالتوں میں جا کے وہ بلکل ٹھیک ہیں ہم ان کو دوائیاں شوائیاں پہنچا رہے ہیں لیکن اب ہوا ہے ہوم ڈیپٹی سوپیڈنٹ محمد اکرم جو کہ لا پتہ ہیں اور جن کا معاملہ عدالت میں موجود ہے ان کو شوکاد نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب وہ فلان جو ہوئے تھے عدالہ جیل میں قتل ان کی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں آپ ذمہ وار قرار پائے ہیں لہٰذا آپ کو شوکاد نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور سات دن کے اندر اندر اس پر جواب دیں اب وہ کیا جواب دے گا اور یقیناً وہ جن کے پاس ہے ان کو وہیں پہ یہ نوٹس پہنچایا جائے گا انہوں نے ڈرائے جائے گا دھمکایا جائے گا دیکھیں یا تو آپ مان جائیں کہ آپ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے درمیان کچھ تحولت کاری کر رہے تھے یا تو سٹیٹمنٹ دے دیں یا پھر آپ تیار ہو جائیں آپ کی نوکری بھی جائے گی آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے فیملی کے ساتھ ہوگا اس طرح کے حربے جو ہے اس بات کا خدشہ موجود ہے کیونکہ آلریڈی ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بتا چکی ہیں کہ ان کے گھر میں دو تین دفعہ ریڈ ہو چکا ہے اور کئی کئی لوگ آتے ہیں بیس پچیس لوگ آتے ہیں سیکورٹی کے جس میں پولیس بھی ہوتی ہے سادہ کپڑے بھی ہوتے ہیں کوئی انٹی کرپشن کا تعریف کروا ر ہوتا ہے تو وہ بھی آئے ہیں لیکن ابھی تک محمد اکرم نے نہ ہی ان کو کسی عدارت میں پیش کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اون کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے بہرحال اب ایک اور جھگڑا ہوا ہے اڈیارہ جیل میں اور اس کو حوالاتیوں کا جھگڑا کہا گیا ہے اور کٹر کے وار سے ایک حوالاتی کو زخمی کر دیا ہے اور اسیسٹنٹ سوپرنٹ امران شہزاد کی مدعیت میں اس سے مقدمہ بھی درش کر لیا ہے یہ واقعہ ہوا ہے جی تین دن پہلے انتیس اگست کو چکر مسجد کے قریب واقعہ پیش آیا اڈیالہ جیل کے اندر اور قتل کے مقدمے میں گرفتار حوالاتی آتش حسین نے حوالاتی انجم سے لڑائی جھگڑا کیا اور خود ساختہ کٹر کے وار سے انجم کے گردن سر اور کندھے کو زخمی کیا اور زخمی حوالات کا طبی معاینہ بھی کروا لیا گیا درخواست کے ساتھ لف ہے اور مقدمہ درش کیا جائے چیف وارڈن نواب کان اور وارڈن ریاض اقبال واقعے کے قواہ ہیں یہ ایک اور مندھوناک واقعہ پیش آیا ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی سخت ترین سکول پروف سیکیورٹی ہے اور دوسری جانب دو قتل ہو چکے ہیں جب سے اندران خان گرفتار ہیں اور وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ تیسرا واقعہ ہو گیا ہے قاتلانہ حملے کا تو یہ ایک تشویشناک بات ہے جس کے بارے میں جتنا بھی سوچا جائے اتنا کم ہے کیونکہ جب ایک الیٹ بھی جاری ہوا ہے اور وہاں پہ وی وی آئی پی جو ہے وہ قیدی موجود ہیں اور انتہائی ہائی سیکیورٹی زون میں ان کو رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جیلوں میں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں دنگ افساد بھی ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک سٹھ ملازمین جو ہیں وہ بیق بیق وقت جو ہیں وہ بیق زمبش کلم جو ہیں وہ ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور تین دفعہ جیل کا عملہ اور افسران تبدیل ہو چکے ہیں یہ ایک پرسرادیت بہرحال موجود ہے اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اور وہ خبر ہے آرمی چیف کی ایکسٹنشن کا معاملہ اور ابھی آرمی چیف کی ایکسٹنشن بہت دور ہے انہوں نے ریٹائر بھی بہت لیٹ ہونا ہے یعنی کہ اگلے سال نومبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے لیکن ان کے تذکرے جو ہیں وہ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ حیران کن خبر ہے اور وہ خبر ہے جی کل ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سردار اسحاق صاحب کی عدالت میں اور وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ سرکاری وکیل ہیں ایڈیشن اٹارنگ جنرل وہ آفیہ صدیقی کے بارے میں خط لکھنا ہے اور خط بھی نہیں لکھنا ہے بلکہ حکومت نے ایک رحم کی اپیل ہے اس کی اجازت دینی ہے امریکی وکیل سے امریکی وکیل کو اجازت دینی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ایک اپنی مرضی ظاہر کرنی ہے گورنمنٹ نے انہیں کہا کوئی پیسہ ویسا نہیں لگنا کچھ نہیں لگنا اور لیکن یہ جو درخواست ہے یہ بھی نہیں دی جا رہی کیونکہ اس میں اپیل کرنی ہے امریکی عدالت سے کہ ان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ڈاکٹر آفیہ کو رہا کر دیا جائے اور پاکستان جانے دیا جائے یہ ہے ایک امریکی عدالت کے لیے درخواست امریکی وکیل نے کرنی ہے اپنے اپنی طرف سے کرنی ہے لیکن ابھی تک ان کو اس ڈرافٹ کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ امریکی حکام امریکی عدالت میں رجوع کر سکے کل یہ معاملہ اسلام آباد حیقورت سردار عجاز حساق صاحب کی عدالت میں جب سامنے آیا تو یہ ہیرنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے تو کل یہ خدا خلا کے جناب اس پر ابھی سوچ بچار جا رہی ہے تو جسٹس سردار عجاز حساق صاحب نے کہا کہ فوزیہ صدیقی کے جو امریکی وکیل ہیں کلائف سمیت وہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے اور کلائف سمیت نے آفیہ صدیقی کی کیس کے حوالے سے کوشش کی کہ افغانستان بھی گئے عدالت نے کہا اور انہوں نے حکومتی اوفیشلز میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ ہم سمیت کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس سردار عجاز حساق نے کہا کہ کوئی بھی حکومتی اوفیشل ایسا نہیں ہے کہ جو امریکی وکیل کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو کہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی رہائی کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوشش کر رہے ہیں تو جسٹس سردار صاحب نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی حکومت کو خوف کیا ہے حکومت مستقل بنیادوں پر فوزیہ صدیقی کو سپورٹ کر رہی ہے ایڈیشن اٹران جنرل نے کہا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کیا آپ رہم کی پیٹیشن میں وائٹ ہاؤس کو لکھ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ دو اس وقت چانس بن سکتے ہیں ایک امریکی عدالت رہا کر سکتی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور دوسرا پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ جانے سے پہلے بھی جو قیدیوں کی سزائیں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں اگر حکومت چاہے تو لیکن پتا چلا کہ ابھی تک جو حکومت ہے وہ ابھی سنجیدانی حکومت کونسی شباہ شریف صاحب کی حکومت کی بات ہو رہی ہے ایک ہفتے میں آفیہ صدیقی رحم کی اپیل پر کارڈرافٹ جو ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ شیئر کریں عدالت نے کلائی سویت کو ہدایت کی اب جب یہ بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جناب مسئلہ کیا ہے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں اگر چانس بن رہا ہے تو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اڈیشنل ٹران جینل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اس کے لئے وقت چاہیے اور دو تین ہفتوں کا وقت دے دیں تو تاکہ اس کے مطابق ہم آگے بڑھ سکیں تو جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ جناب آپ یہ سمجھیں سرکاری وکیل سے گارڈ اڈیشنل ٹران جینل سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اور آپ سمجھیں کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو پھر یہ جلدی حل ہو جائے گا یعنی آپ اس طرح کی توانائی اور اس طرح کی تغدہ ظاہر کریں جیسا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے وقت کیا جاتا ہے تو یہ ایک سیاقوں سباق سے ہٹ کر یہ معاملہ آیا ہے وہاں پر ریمارکس ہوئے تو اس کے ایک از خود ایک بڑی خبر ہے ابھی پندرہ مہینے پڑے ہیں آرمی چیف میں آسم منیر صاحب کے ریٹائرمنٹ میں لیکن اس سے پہلے ہی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے